اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وحوازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو لذین آمنوا لا تاکلوک ربا ازعافم مزعافا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی آیت پیش خدمت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایو لذین آمنوا ایو لوب جو ایمان لائے ہو لا تاکلو نہ کھاؤ اغربا سود ازعافا دگنا مزعافتا جو دگنا ہو چکا ہو یا چوگنا ہو چکا ہو واتقوا اللہ وراللہ صدرول لعلكم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ قرآن کا ہی طریقہ ہے کہ وہ معاشرے کے ایسی بغائیاں جن کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں ان کی بھی خونی کرنے کے لیے آہستہ آہستہ زمین ہموا کرتا ہے اور لوگوں کو تدریجا ان کے مفاصل سے آگا کرتا ہے اور جب قرآنی احکام قبول کرنے کے لیے آمادگی حاصل ہو جائے تو قانون سریحی شکل میں بیان کر دیتا ہے خصوصا ایسے مواقع پر جہاں گناہ سے آلودگی کا امکان بہت زیادہ ہو یہ بھی واضح ہے کہ دنیا عرب میں زمان جہلیت میں سودھ خوری میں شدت سے قوت شدت سے ملوث تھی خصوصا مکہ کا گرد و نواز سودھ خوروں کا مرکز تھا اور ان کی بہت سی قبی اجتماعی برائیوں کا سبب یہی برا کاروبار تھا بنابراین قوان مجید نے سودھ خوری ختم کرنے کے لیے حکومت کا حکم چار مراحل میں بہن کیا ہے پہلے پہل سودھ کے بارے میں سورہ روم آیت نمبر انتالیس میں ایک اخلاقی نصیحت پر زور دیا گیا ہے چنانچہ انشاءت خدا بندی ہے وَمَا تَيْتُم مِرْغِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ نَاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا تَيْتُم مِنْ زَكَاتٍ مِنْ زَكَاتٍ تُرِیدُونَهَ وَجْهَ اللَّهِ اَوْلَائِكَهُمُ الْمُزْعِفُونَ یعنی صرف کوتاہ نظر افراد کی نگاہ میں سودھ کھانے والوں کی سودھ لینے سے جاتی ہوتی لیکن خدا کیاں اس میں کوئی جاتی نہیں ہوتی بلکہ زکاة اور خدا میں خشکنہ دولت اور سودھ کی جاتی کا باعث ہے سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سٹھ میں یہودیوں کی غلط رسوم و عبادات پر تنقید کرتے ہوئے غلط رسوم و عادات پر تنقید کرتے ہوئے ان کی سودھ خوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَغْزِهِمُ رِبًا وَقَدْنُهُ عَنْهُ ان کی ایک بری عادتی تھی کہ وہ سودھ کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا زیر بیس آیت میں جیسا کہ اس کی تفسیر کے ذہل میں بتایا جائے گا کہ سودھ کی حرمت کا سریح حکم ذکر ہوا ہے لیکن سودھ کی صفح قسم کی طرف جو بہت بری قسم میں اشارہ ہوا ہے آخر میں سورہ بقا کی آیت دو سو پچھتر سے لے کر دو سو اناسی تک ہر قسم کی سودھ خوری کی شدر سے ممانعت کا اعلان کیا گیا ہے اور اسے خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اس آیت میں سودھ کی قوی ترین قسم کی حرمت کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ازعافم مضاعفہ چند در چند کتابی موجود ہے ربائے فاہش سے مراد یہ ہے اصل سرمایہ ہی اضافی سودھ کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا ہے یعنی سودھ پہلے محلے میں اصل سرمایہ میں جمع ہو جائے اور آئندہ اصل سرمایہ میں سودھ ختم اور آئندہ اصل سرمایہ میں سودھ جمع ہونے پر جو سرمایہ بنا ہے اس پر سودھ لگے اور اسی ترطیب سے ہر مرتبہ کا سودھ اضافی سرمایہ بن کر گزشتہ سرمایہ میں جمع ہوتا جائے اور سرمایہ کی نئی رقم تشکیل دیتا جائے اس طرح قلیل مدت میں ایک دوسرے پر سودھ کی جاتی کا زیادتی کی وجہ سے مقروض کے قرضے کا مجموعہ اصل قرضے سے کئی گناہ زیادہ ہو جائے اور اس کی زندگی مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے جیسا کہ روایت میں تواریخ سمال مہتا ہے زمانہ جہلیت میں یہ معمول تھا کہ اگر مقروض قرض کی مدت ختم ہونے پر قرض نہیں ادا کر سکتا تھا تو قرض خواہ سے تقاضہ کرتا کہ وہ سودھ اور اصل قرض کا مجموعہ نئے سرے کی شکل میں اس سے بطور قرض دے دے اور اس کا سودھ لے ہمارے دور میں بھی اس قسم کی ظالمانہ سودھ خوری قصرت سے رائج ہے اللہ ہمیں سے محفوظ اکھے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ